اسلام علیکم ڈویرنس ڈویرنس پاکستان آرمی کی سٹیٹیجیک فورس کمانڈ نے آج چھوٹ رین بلیسٹک میزائل شاہین ون اے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس میزائل کی صلاحیت، ہسٹری اور خصوصیات پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس ڈارٹ گرس پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اب سے کچھ دیر پہلے شیئر کیا ہے کہ پاکستان نے آج چھوٹ رین بلیسٹک میزائل شاہین ون اے کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا۔ اس ٹیسٹ فلائٹ کا مقصد اس زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلیسٹک میزائل کے کچھ ڈیزائن اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو ری ویلیڈیٹ کرنا تھا۔ واضح رہے کہ اس میزائل کا لاسٹ ٹائم ٹیسٹ 26 مارڈ 2021 کو کیا گیا تھا اور اس وقت اس کی ریج 900 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ ویروز شارٹ رین بلیسٹک میزائل شاہین ون اے دراصل بیس ورجن شاہین ون کا ایڈوانس ویرینٹ ہے۔ بیس ورجن کو حتف فور بھی کہا جاتا ہے۔ شاہین ون کی رینج 750 کلومیٹر ہے اور اس کی لمبائی 12 میٹر جبکہ اس پر 700 سے لے کر 1000 کلو گرام ریوائیتی یا جوری وار ہیڈ کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سنگل سٹیڈ سولیڈ پروپیلنٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ میزائل دو ہزار تین سے پاک آرمی کی سٹیٹیجک فورس کمانڈ کی سرویس میں شامل ہیں۔ البتہ ون اے کی رینج 900 کلومیٹر بتائی گئی ہے اور ممکنہ طور پر حالیہ تجربہ بھی اسی رینج پر ہی کیا گیا ہوگا۔ فرنز شاہین ون بلسٹک میزائل کی ڈیولپمنٹ پر کام 1993 سے شروع کر دیا گیا تھا اور اس کو سب سے پہلے مارچ 1999 میں پبلک کیا گیا۔ پبلکلی اناؤنس پہلا ٹیسٹ اپرل 1999 میں کیا گیا جبکہ ایکچول میں اس کا فرس ٹیسٹ جولائی 1997 میں کیا گیا۔ اپرل 1999 کے بعد پھر اکتوبر 2002، اکتوبر 2003، دسمبر 2004، نومبر 2006 اور جنوری 2008 کے علاوہ میں 2010 میں دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ جہاں تک شاہین ون اے کی بات ہے تو اس کو پہلی مرتبہ 25 اپرل 2012 کو ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ دیگر ٹیسٹ 17 نومبر 2015، 15 دسمبر 2015 اور 26 مارچ 2021 کو کیے گئے۔ حالی تجربہ آج یعنی 25 نومبر 2021 کو کیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا۔ اللہ حافظ اور ہاں دشمن کے لیے آخری بات یہ شاہین تھا اور بابر جلد آ رہا ہے۔